موسیقی 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 اور ان کا اعتصاب ہو تو اس کا جواب انہوں نے دیا ہے تو بطور گورنر انہوں نے جواب نہیں دیا بطور عشرت الاباد جواب دیا ہے جس کو مصطفح کمال کے تمام کارناموں کا علم ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے مصطفح کمال کو عشرت الاباد کے کارناموں کا علم ہے تو عوضہ تو ان کے پاس گورنر کا ہے لیکن انہوں نے آج اس عوضے کو ذاتی غصہ نکالنے کے لیے استعمال کیا ہے اچھا کس طرح دیکھتے ہیں کیونکہ آج جو گورنر صاحب ہیں اس وقت مصطفیٰ کمال بھی اس کو ڈسون کرتے ہیں اور وہ گورنر صاحب کہتے ہیں کہ کافی عرصہ پہلے وہ ایمکیم یعنی الطاف حسین سے بھی اپنا قطع تعلق کر چکے ہیں کیا اب فاروق ستار کا جو گروپ ہے ایمکیم کا اس کی اس کو سپورٹ ہے یا اس وقت اس وہ جس اوریجن سے آئے ہیں ان میں سے کسی کی سپورٹ گورنر صاحب کو نہیں ہے نہیں گورنر صاحب نے سندھ کے گورنر کی حصیت سے جو طویل عرصہ گزارا ہے وہ صرف سیاسی جو ان کے کریڈنشلز ہیں یا شجرہ نفس جس کو کہا جا سکتا ہے اس کی بنیاد پر تو نہیں ہے میں آپ کے ناظرین کو بتا دوں کہ جو گورنر عشرت العباد کا پہلا انٹرویو تھا پاکستان ٹیلیویزن کیو پر اس وقت تھا وہ میں نے کیا تھا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں پہلی مرتبہ میں ریویل کر رہا ہوں کہ عشرت العباد صاحب کے ساتھ اس وقت ان کی پارٹی کی ایک خاتون نمائندہ بھی موجود تھی ناثرین جلیل اور ان کو پاکستان ٹیلیویزن میں لانے والے آئی ایس آئے کے ایک بڑے معروف جرنیل تھے جرنرل ضمیر جو بعد میں ایک حادثے کے وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے وہ اپنے زبان میں بہت مشہور تھے اور دستے راست تھے جرنرل پرویز مشرف کے تو جرنرل پرویز مشرف نے عشرت العباد کو بطور گورنر انسٹال کیا اچھا اس کے بعد گورنر رہے یہ مشرف آگے پیچھے ہو گئے زرداری صاحب کی حکومت آئی زرداری صاحب کی دوسری حکومت سندھ میں آئی نواز شریف کی حکومت آئی تو عشرت العباد تب سے اب تک موجود ہیں تمام تر تغییر اور تبدل کو انہیں تہا ہے تو ظاہر ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ کی مکمل طور پر عشیر باد حاصل ہے دوسری طرف مصطفیٰ کمال جو ہے وہ بھی ظاہر ہے الطاف حسین سے اللہ واسطے نہیں چھوٹے پاکستان کی محبت میں نہیں چھوٹے سبز حلالی پرچم میں اپنے آپ کو انہوں نے لپیٹا تو ہوا ہے لیکن ماضی ان کا بڑا واضح ہے ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ان دونوں کی ذاتی لڑائی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اس پلان کے الطاف حسین کے بعد جو پوٹ پوٹ ہونی ہے ایمکی ایم کو کے اندر اس کو سمالنے کے کوشش کی جائے اس کے اس کو ایک دھچکہ ہے فاروق ستار کی بھی حالت بڑی پتلی ہے ظاہر ہے ان کے پاس نمبرد ہیں اس وقت اسمبلی کے اندر بھی انہی کو جانا جاتا ہے ایمکی ایم کی سیاسی وارث اگرچہ ان کو لندن ڈسون کر چکا ہے تو اس وقت تو آپ کو ظاہران فاروق ستار کی کیفیت بہتر نظر آتی ہے لیکن یہ لڑائی اتنی گندی ہو گئی ہے کہ اس کے اندر کسی کا بچے کا کچھ نہیں سب ایک دوسرے کے کپڑے اچھالنے کو تیار ہیں کیونکہ سب کو پتا ہے کہ سب نے کیا کیا ہے تو ایک ہمام ہے جس کے اندر ہر کوئی ایک دوسرے کی طرف اشارے کر کر آہ ہنسرا ہے اور یہ علم نہیں رکھتا کہ اس کی اپنی کیفیت کیا ہے اچھا یہ جو آپ نے بات کہی کہ وہ اپنا آئے تھے انٹریو کے لیے آپ کے پاس پی ٹی وی کے اندر اور اس وقت سے لے کر آہ تین گورنمنٹس جو ہیں وہ آج آ چکی ہیں تو آج جب آہ جنرل اپنا آہ پرویز مشرف کے بارے میں نواز شریف صاحب اتنا برہم تھے کہ اس نے اس پر اوپر آہ بڑی زد کی کہ آرٹیکل سکس کا مقدمہ درج کیا جائے اس نے اپنی طور پر پورا اٹیمٹ کیا کہ وہ چل جائے اس پر مقدمہ تو اس کو بہرحال نہیں چھیڑا گورنر والے معاملے کو اس کی وجہ کیا ہے انہوں نے پرویز مشرف کے معاملے کو کہاں پہ چھیڑا ہے نواز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کی ناک کے نیچے سے پرویز مشرف صاحب ملک سے باہر گئے ہیں اور باہر جا کے آپ نے ان کا حالیہ انٹریو تو دیکھا ہی ہے جس کا اندرہ نے کہا ہے کہ ان کو آرمی نے فسیلیٹیٹ کیا ہے اب ظاہرہ وہ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کر رہے ہیں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے آرمی کی طرف سے کوئی تردید نہیں آئی ہے جنرل پرویز مشرف بھی کوئی سچے مشہور نہیں ہے لیکن انہوں نے بیان یہی دیا ہے تو اگر جنرل پرویز مشرف کو نواز شریف ہاتھ نہیں لگا لگا پائے تو پھر عشرت علباد کو ہاتھ کیسے لگا پائیں گے ایک دوسری بات ہے کہ عشرت علباد کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ بنیادی طور پر آہ ترپ کا پتہ ہے آہ جو آہ کھیلا جائے گا اس وقت جب آہ آہ الطاف حسین کے امکیم مکمل طور پر شکست و ریخ کا شکار ہو جائے گی خیال یہ کیا جاتا ہے کہ عشرت علباد کے پاس آہ کوئی ایسا جادوی فارمولا ہے ان کے پاس لوگ موجود ہیں جو آہ وہ آہ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے اور وہ امکیم کو سمال دیں گے اس وجہ سے ان کو یا اس امید پر ان کو رکھا ہوا ہے اب وہ امکیم کو سمالنے والے جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہو گئے ہیں جنرل پرید مشرب بھی امید لگائے بیٹھے ہیں پاکستان سرزمین پارٹی آپ کے سامنے ہیں فاروق ستار موجود ہیں لندن کہتا ہے کہ امکیم بھی بھی میری ہے عشرت علباد بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے خیال میں عشرت علباد صاحب کی پوزیشن نہ اتنی اچھی ہے نہ اتنی بری ہے دیکھیں یہ بھی ہمیں باور کرانا ہوگا کہ اگر ان کے پاس ان تمام معاملات کے شواہد ہیں تو پریس کے سامنے یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے پریس کانسلز کرنے کے سامنے کرنے کی کیا ضرورت ہے بھئی اگر شواہد ہے تو آپ چیف منصف صاحب کے سامنے شواہد رکھئے اور وہ اپنے اختیار استعمال کریں اور قانونی کاروائی کیجئے تو قانونی کاروائی جو کرنے کا کام ہے وہ کرتے نہیں ہیں لیکن پریس کانسلز کر دیتے ہیں جسے مراد یہ لی جاتی ہے کہ یہ پبلک کی جو اپینین ہے اس کو مولڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کتنا صاف ہے جبکہ ماضی سب کا ایک ہی جیسا ہے اچھا اب جب یہ گورنر صاحب اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ وہ تو جو جو اس کی جو ایک تو اس کا بتا رہے ہیں کہ اس کو پولیٹیکل کرنیشل کے علاوہ اس کے اور بھی کرنیشلز ہیں لیکن اس کا پولیٹیکل جو کنزمشن ہے یا اس کی جو ورث ہے وہ تو اب ایسی ہو گئی ہے کہ اس میں تو کوئی دم نظر نہیں آ رہا اب اس کی گورنرشپ پہ رہنے کا کیا فائدہ ہے ان کا گورنرشپ پہ رہنے کا پہلے بھی کوئی فائدہ نہیں تھا اب بھی فائدہ نہیں ہے جو لوگ اس کو رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا ظاہر ہے اگر ان میں اتنی انویسمنٹ کی گئی ہے اتنے طویل عرصے سے تو اس کو برقرار رکھنا کوئی ان کے لیے اتنا مشکل بھی نہیں ہے اور پھر دیکھیں جو منتخب حکومتیں ہیں انہوں نے بھی اس کی اوپر کوئی زیادہ زور نہیں دیا ہے تو ایک ڈھکوصلہ ہے جس کی اوپر سب نے مہر لگائی ہے اور وہ ڈھکوصلہ چلے جا رہا ہے لیکن دوسری طرف جو دوسرے سیاسی ڈھکوصلے ہیں جس کے اندر پارک سرزمین پارٹی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے وہ سیاسی ڈھکوصلہ بھی ویسا ہی ہے جس کو سب انڈوز کرتے ہیں ہم بھی میڈیا پر ان کی انٹیویوز کرتے ہیں اور یہ جانے بغیر کہ ان کی اصل تیارسی وقت کیا ہے ہم ان کو نمائندہ جماعت کہتے ہیں تو برقرار میں سندھ کے اندر تیارسی ڈھکوصلے جو ہیں انہی کا زمانہ نظر آ رہا ہے اس وقت اچھا آپ کے خیال میں یہ جو ادارہ ریاست کے اس وقت ایکٹو ہیں کافی عرصے سے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سب چیزیں ٹھیک کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج گورنر صاحب نے کہا اس سے پہلے مصطفیٰ کمال نے کہا اس سے پہلے جو ہے وہ لگا کے اپنا ہم نے دیکھا کہ بائیس آگست کے نعرے بھی سنیں اور پھر اس کے بعد اسی کا نعرے پھر اندر وہ پریس کلب کے باہر کی تقریر تھی پھر پریس کلب کے اندر اسی کے نعرے زندہ بات کے لگے یہ آپ کو مطلب اس ساری چیزوں کو کس طرح دیکھا جائے دیکھیں بہت اس کو کہتے ہیں گنجل پڑ گیا ہے یعنی دھاگے جو ہیں آپس میں بالکل گچھ مچھ ہو گئے ہیں مل گئے ہیں خیال یہ کیا جارہا تھا کہ الطاف حسین پہلا مفروض ہے یہ تھا کہ الطاف حسین کو لندن فارغ کر دے گا ان کے خلاف قتل کا مقدمہ بھی چلے گا ان کے خلاف طالدھن کو سفید کرنے کا مقدمہ بھی چلے گا ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ اگر ہمارے اپنے بیان کے مطابق الطاف حسین لندن کے لیے یا روہ کے لیے کام کرتا رہا ہے تو لندن اپنے ایجنٹ کو مبینہ ایجنٹ کو اپنی عدالتوں کے اندر یہ کیوں موقع فرام کرے گا کہ وہ تمام ماضی کے جو کچھے چٹے وہ کھولے نہیں کرے گا اور وہی ہوا لندن نے منی لارڈنگ کیس ڈاپ کر دیا دوسرا مفروضہ کیا تھا کہ الطاف حسین جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا اور اس کے بعد اینکیم جو ہے وہ کسی اور جماعت کے پاس سے لی جائے گی اب وہ قدرت کی طرف سے فیصلہ کب آنا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے الطاف حسین ابھی موجود ہے اپنی ویڈیوز جاری کرتا ہے اپنی تصویر جاری کرتا ہے تقریر جاری کرتا ہے ہم نہیں دکھاتے نہیں سنواتے لیکن وہ جاری کرتا ہے تیسرا مفروضہ یہ تھا کہ ان کے اندر سے ایک نئی جماعت کھڑی کر دیں پاک سرزمین پارٹی تو وہ الطاف حسین آہ کا والی بن جائے گی وارث بن جائے گی الطاف حسین آہ جو ریجننٹ ہو جائے گا آہ پارٹی تو بن گئی لیکن آہ ابھی اس کو آہ قد کٹ بنانے بڑا ٹائم لگے گا پھر یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ فاروق سرطار جو ہے آہ ان میں سے بندے چھوٹیں گے اور وہ بندے جو ہے عشرتالعباد کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے وہ بھی مفروضہ غلط ہو گیا تو بنیادی طور پر دیکھیں سیاسی عمل جب آپ ایک غلط شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کو درست کرنے کے لیے آپ کو پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں یہ تمام تکالیف آپ کو آہ اس آہ مثال کی سامنے نظر آ رہی ہیں آہ ایک غلطی کی بھیانے غلطی کی آہ ایمکیم کو ریاست میں پرورش آہ دی آہ مہاجر مہاجروں کا جو جنرون سینٹیمنٹ تھا اس کو ہائی جیک ہونے دیا ان کی جنرون سیاست کو آہ دہشت گردی میں تبدیل ہونے دیا اور پھر اس کو اپنے لیے استعمال کیا اب استعمال ہونے کے بعد جب وہ ڈسکارڈ ہو گئے آہ اب ہم نے اس کے حصے بخرے ہوئے تو اب سمحالہ نہیں جا رہا تو میرے خیال میں یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر بڑے آہ سوچ بجار کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلے ایک آپ آہ برا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تجربہ کرتے ہیں پھر اس تجربے کے نتائج کو نپٹانے کیلئے مزید برے تجربے کرتے ہیں اچھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سب طرف سے شور آ رہا ہے سب طرف سے الزام تراشیاں ہو رہی ہیں تو اس الزام تراشیوں اور اس میں یہ ہوگا کہ ان سب کو پکڑ میں لائے جائے گا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سب کو چھوڑ دیا جائے گا بلدیا فیکٹری والے بھی چلے جائیں گے آزاد حکیم سعید والے بھی چلے جائیں گے اور اس کے بعد وہ نارے لگانے والے بھی آزاد را کے ایجنٹوں کی مالکی کرنے والے بھی آزاد سب کو چھوڑ دیا جائے گا کہ آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جا کے اپنا اپنا کام کریں چھوڑ دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں پکڑا جا نہیں سکتا اس وقت پکڑا نہیں جا سکتا کہ شواہد نہیں ہے اس ریاست کے پاس شواہد بہت سے ہیں اگر وہ ایک اٹھا کرنا چاہے تو لیکن اگر وہ ایک اٹھا نہیں کرے گی یہ ریاست تو پھر ان شواہد کا فائدہ نہیں ہوگا سب سے زیادہ یہ دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے استانے ہیں لوگوں کے قتل ہیں لوگوں کے جلانے کے واقعات ہیں دھماکے ہیں تہشت گردی ہے ریاست کے سلاف اور ہزاروں لوگوں کی جانوں کا معاملہ ہے لیکن ان جانوں کا معاملہ تبھی سامنے آتا ہے جب کسی کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے جب ریاست کو یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے جو سیاسی معاملات ہیں وہ درست نہیں ہو پائے رہے اس کے علاوہ نہ سانیہ بلدیہ سامنے آتا ہے نہ کارساز کی کاروائی دوبارہ کھلتی ہے نہ پرانے زمانے میں جو لوگ مارے گئے تھے ان کا کچھ ذکر کرتا ہے تو لوگ جو ہیں اس تمام معاملے میں وہ سب سے زیادہ بیچارے آپ کو نظر آتے ہیں اور میرے خیال میں یہ بیچارگی قائم رہے گی کیونکہ یہ تمام لوگ کسی نہ کسی وقت ریاست کے اداروں کے لئے کام کرتے رہے ہیں اور اپنے ہی گھر کی لڑائی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس لڑائی کو ختم کروانے کیلئے کچھ پسے پردہ کوشش کی جائے اور پاک سرزمین پارٹی کو بھی کہا جائے آپ بھی خیال رکھیں عشرت علیباد کو بھی کہا جائے آپ بھی خیال رکھیں اور جس طرح جعوید میاداد اور شاید آفریدی مل بیٹھے ہیں ویڈیو کیو پر این ممکن ہے کہ یہ دونوں بھی آپس میں شیر و شکر ہو جائیں بڑی مہربانی تلیت حسین صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین سینئر صاحب تلیت حسین صاحب گفتگو تحمدی گورنل شرط لعباد حکدفو بیہر مصطفیٰ کمال اگونو سٹی نازم کراچی پاک سرزمین پارٹی جسر براہتے سنگین الزامہین گورنر صاحب ان پھرے یو بیچوہ تہو جکواہے پران سمورن واقعین جی تحقیقات کرائیں دا ان میں ملوث مانکھے لٹکائے ہو بھی دو بہرحال پروگرام جو سلسل جائے رہے ہیں دو بٹھوں دیکھڑو وقف ہو واپس اچھی گفتگو گئے دیکھو 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 ملکہ سیاسی منظرنا مینے تے فوکس رہاں دو سندھ تے سندھ جے گورنر اشرتالباد سندھ جو گورنر آئے پرویز مشرف جے دینہ میں بہزار بہتے میں ستاوی ڈسمبر تے ہوں حلف کئے ہوئے ہو ان وقت کھاں بٹھی حالانکہ مشرف صاحب علیہ ہوئے ہو ان کھاں پو آہ زرداری صاحب جی پیپلز پارٹی حکومت تھی تب ہی گورنر تبدیل نہ تھی ہو ان کھاں پو نواز شیف صاحب جی حکومت آئی تب ہی گورنر تبدیل نہ تھی ہو گورنر صاحب جو کو عام طرح تھے آہ تھدے مزاج جو مانو سمجھوئی دعا پر گزرل بینٹرین یہ ان کھاں بٹھی مصطفیٰ مصطفیٰ کمال پاک سرزمین پارٹی جی سربار جی رہے ہیں ان جی مطلب الزام ہیں وہاں ان وقت کھاں پو گورنر صاحب کافی جی کہا ہے آہ جوش میں چیوا آج جی کہاں گالیوں کے ان تحکیم سعید جو کیس بلدیا فیکٹری جو کیس آئیں بیا سمورا کیس کھلندہ آئیں آہ مصطفیٰ کمال جا بھی ان آلوش کھینے نیچے ہو تو انہیں کرپشن کئی آئیں ہو کو سٹھو نازم نہ ہو آگو تو کوئی انتاہ سنجھے سیاسی منظر نامی جی حفال ساں اوورال گورنر جی جی کا اسٹینڈنگ آئے پاکستانی پولٹکس جندر آہ انتلائے گالینڈ لیسن ساں ٹیلی فون لائنٹ موجودین ملجیہ سینئر آہ دانشور تجزینگار جناب پروفیسر ڈاکٹر حسن اسکریزوی صاحب ڈاکٹر صاحب سلام علیکم جی والیکم سلام ڈاکٹر صاحب یہ گورنر شتل باد صاحب چودہ سالوں سے گورنر ہیں اور ہر حکومت اس کو گورنر کے طور پر قبول کرتی رہی اور آج تو یہ صورتحال ہے کہ اس کو الطاف سین کہتے ہیں کہ وہ ہمارے نمائندہ نہیں ہیں اور پی ایس پی بھی اس کے خلاف ہے تو آخر وہ اس وقت کس کی امعہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ازا گورنر دیکھئے یہ بات آپ کی درست ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں لانگس سرونگ گورنر وہ ہو گئے ہیں یہ دسمبر دو ہزار دو میں ایم کیو ایم کی ریکمنڈیشن پہ جنرل مشرف نے ان کو گورنر بنایا لیکن غالباً ان میں اتنی فلیکسیبیلٹی ہے کہ وقت اور حکومتوں کے بدلنے کے ساتھ اپنی جو توجہ ہے یا دلچسپی ہے وہ بھی بدل دیتے ہیں جس کی وجہ سے مختلف حکومتوں نے ان کو رکھا گئی دفعہ ان کے جانے کا منظر ہوا لیکن پھر بھی بچ گئے میرا اپنا خیال ہے کہ ان کے بقا کے جو اس آفیس میں ہیں اس وقت تو ایک طرف پیپل پارٹی کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں دوسری طرف جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہیں کیونکہ انہوں نے بڑی میرا خیال ہے ایفرٹ سے اینکیو ایم لندن سے فاصلہ بہت پہلے بنا لیا تھا اور وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور پیپل پارٹی کے قریب آ گئے تھے جس کی وجہ سے ان کا سروائیول اس وقت بھی ممکن ہوا جب الٹاف حسین نے ان کو ڈس اون کر دیا تھا اچھا اب اب جو آج کل صورتحال ہے وہ آہ عام طور پر محتدل مزاج سمجھے جاتے تھے تھنڈے دماغ کے سمجھے جاتے تھے لیکن اب وہ آ گئے ہیں الزامات کا جواب دینے پہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بلدیا فیکٹری کا بھی معاملہ اب وہ منطق کی انجام پہ پہنچائیں گے حکیم سعید کے کیس کی بات کی اور اس کے بعد جو ہے وہ اور چیزوں پہ اس نے بات کی تو آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ کراچی کی پولٹس کے اندر گورنر صاحب کا اس طرح ان سارے معاملات پہ جس پہ پہلے دوسرے لوگ کرتے تھے ان کی گورنرشپ کے اندر یہ سب چیزیں ہوئی ہیں پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اب ان کو منطق کی انجام پہ پہنچائیں گے دیکھیں لگتا یہ ہے کہ ان کا کافی بڑا کوئی چھتا جو ہے وہ پاک سرزمین والوں سے ہوا ہے کیونکہ ابتدان خیال تھا کہ پاک سرزمین پارٹی کو ان کی بلیسنگ حاصل ہے اور اس کی وجہ سے یہ معاملہ ان کے لیے آسان ہوا کہ پاک سرزمین پارٹی یہاں آتی لیکن اب جس قسم کے کونٹینشس بیانات دونوں طرف سے پاک سرزمین اور ان کی طرف سے آئے ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ ان کا رول جو ہے بہت زیادہ کنٹروورشل ہو جائے گا اب ہمیں نہیں معلوم کہ کس حد تک اس کنٹروورشل رول میں ان کو بلیسنگ یا سپورٹ حاصل رہے گی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی اور پیپلز پارٹی کی کیونکہ جو اب یہ بات کہہ رہے ہیں اس میں بنیادی طور پر ایم کیو ایم جس میں لندن کے لوگ بھی ہیں جس میں پاکستان ایم کیو ایم کے لوگ بھی ہیں اور پاک سرزمین کے بھی لوگ ہیں یعنی ان سب پارٹیوں کے لوگ جو ہیں نا ان سب باتوں میں کسی نہ کسی طریقے سے انوالف نظر آتے ہیں تو اگر یہ معاملات آگے کی طرف بڑھے تو اس بات کا امکان ہے کہ گورنر صاحب زیادہ کنٹروورشل ہو جائیں اور جب اگر آپ زیادہ کنٹروورشل ہو جائیں تو پھر پولٹیکل سروائیول جو ہے وہ کراچی کی پولٹکس کے حوالے سے کافی مشکل ہو جائے لیکن یہ عجیب و غریب بات نہیں لگتی ناکس صاحب کے ایک گورنر جو اتنے عرصے سے بیٹھے ہیں اس کی گورنرشپ کے اندر یہ سارے واقعات ہوئے ہیں بلدیا فیکٹری کا ثانیہ بھی ہوا ہے اور دوسرے معاملات بھی ہوا ہیں لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ اب ان معاملات پر اٹھائیں گے جب مصطفیٰ کمال نے ان کو اکیوز کیا ہے تو اس سے پہلے وہ گورنر تھے بیٹھے ہوئے تھے تو کراچی کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو سب صحیح تھا اس کے لیے بلکل یہ پوائنٹ ویلٹ ہے اس لیے تو میں نے کہا نا کہ اب وہ کنٹروورشل ہو جائیں گے جس راستے پہ وہ چل پڑے ہیں کیونکہ انہی سالوں میں بہت سی چیزیں ہوئیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ماضی میں یعنی دو ہزار دو سے پہلے وہ ایم کیو ایم کے بڑے ایکٹویسٹ بڑے سینئر لیڈر تھے جن پہ بہت سے الزامات جو ہیں گورنر صاحب کے اوپر یعنی گورنری سے بہت پہلے کی بات ہم بات کر رہے ہیں نائنٹیز کی اور ان پہ الزامات رہے ہیں اور یہ معاملات دب گئے تھے اب جب یہ اس قسم کی بات کریں گے تو ظاہر ہے ان کے اوپر کاؤنٹر الزامات بھی لگیں گے اور اس گنٹروورشی میں آ کر جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو بچاتے رہے ہیں ماضی میں اب ممکن شاید نہ ہو سکے اور آپ کی بات یہ صحیح ہے کہ اتنے عرصے میں چودہ سال میں تو ان کو خیال نہیں آیا اب اچانک خیال آ گیا ہے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کا تو پھر وہ اس میں شکوک پیدا ہوتے ہیں اس میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اصل معاملہ انصاف کے تقاضے نہیں ہیں بلکہ کوئی سیاسی مجبوریاں ہیں سیاسی ضروریات ہیں اور وہی چیز میں خیال ہے اب ان کے لیے یہ معاملہ کافی مشکل ہو جائے گا اگر انہوں نے اس لائن کو پرسو کیا اچھا عام طور پر یہ جو تجزیوں میں سن رہے ہیں پڑھ بھی رہے ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ کراچی کا معاملہ جو ہے وہ ایم کم کا بننا اور پھر اس کا نائنٹی کے اندر حقیقی کا بننا اس کے بعد پھر مشرف کے دنوں میں پھر اس کا اتنا پاورفل ہونا اس کے بعد پھر اب جو سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ سب کچھ ہے تو کسی پاکستان کے پاورفل اداروں کی طرف سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ کے خیال میں جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس میں اس وقت جو کراچی کی گیم ہے جس کے اندر پی ایس پی بن گئی پھر وہ فاروق ستار جو ہے وہ التاف سین سے علیدہ ہو گئے پھر وہ التاف سین نے نعرے لگوا ہے تو وہی التاف سین کے لوگ اسی پریس کلپ کے اندر بیٹھ کے التاف سین کے نعرے لگا رہے تھے اور پھر یہ گورنر کی کنٹروورسی تو کراچی کی جو گیم ہے وہ کیا ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے کچھ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کراچی کے معاملے کو دیکھیں کراچی گیم کافی کنفیوزنگ آہ کسن کی جو ہے وہ ہوتی آہ چلی جا رہی ہے آہ کیونکہ اینکیو ایم نے جو اپنا ریوائیول کیا تھا وہ دو ہزار دو میں جو مشرف صاحب نے آہ جو حکومت آہ بنائی تھی جمالی صاحب کی اس کی سپورٹ کے آہ حاصل کرنے کے لیے آہ پھر اینکیو ایم کو ساتھ لیا اور اینکیو ایم انہی کے دور میں پھر یعنی دو ہزار دو کے بعد آہ مضبوط ہوتی ہے اب اس سٹیج پہ یہ واضح نہیں ہو رہا کہ اس وقت کراچی کی پولٹکس اینکیو ایم کی پولٹکس میں اتنے مختلف سب کے ٹرینڈز ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ کون کس کے سپورٹ کر رہا ہے اس میں دیکھیں نا پلیئرز تو یہی ہیں کہ تو ایک تو اینکیو ایم والے اپنے خود ہیں آہ بلتاہ حسین ہیں لندن اور یہ کراچی کے اندر اینکیو ایم والے ہیں پھر آپ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور پھر آپ کی پروونشل گورنمنٹ ہے تو اس سٹیج پہ ہمیں یہ نہیں پتا لگ رہا کہ کون کس کے پیچھے ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی کی پولٹکس اس وقت ری الائنمنٹ کے پروسس سے گزر رہی ہے دوستیاں اور تعاون جو ہے وہ ہمیں چینج ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور چند ہفتوں میں شاید یہ پتہ لگ سکے گا کہ کون کس کے ساتھ اور کس کے ایمہ پہ کون کیا گیم کھیل رہا ہے اس دیج پہ کوئی چیز آپ کو واضح نظر نہیں آتی لیکن ڈاک صاحب یہ کہ الطاف حسین کو جب نعارے لگوائے اس کے بعد پھر انہی کے حاشیہ بردار یا انہی کے وفادار جو ہے اسی پریس کلب کے اندر الطاف حسین زندہ باد کے نعارے لگاتے ہوئے پریس کانفرنس کر گئے اور ہمارے ادارے کے ہمارے اداروں کے پاس کوئی کانونی راستہ نہیں تھا کہ وہ ان کو روک سکے میرا خیال ہے کہ وہ جو ہمارے ایک ادارے ہیں وہ اس سیچویشن کے لیے ذہنی طرف تغالباً تیار نظر نہیں آئے اور جس طریقے سے انہوں نے یہ کام کیا کہ کس طرح ان کو کس بنیان پر ان کو جو ہے وہ روکا جائے پرومنشل حکومت بھی کچھ نہ کر سکی سیکیورٹی کے ادارے بھی کچھ نہ کر سکے اسی لیے تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ عجیب صورتحال ہے ہمیں یہ نہیں معلوم ہو رہا کہ کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے کس کی سپورٹ پہ یہ لوگ آئے اور اتنی حمد سے ایک پریس کانفرنس کر کے اپنے چلے گئے اور ادارے بھی دیکھتے رہ گئے اور جو گورنمنٹ ہے وہ بھی مو دیستی رہ گئی تو یہ ایک عجیب سی صورتحال ہمیں کراچی میں نظر آتی ہے لیکن ڈاک صاحب مسئلہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے کافی سنجدہ ہے آج گورنر صاحب نے ہتھیاروں کی بات کی ان کے خریدنے کی بات کی تھی کون انوال تھے کس پارٹی کی تنظیمی کمیٹی انوال تھی اور پھر کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ نائن زیرو کے قریب ایک بہت بڑا اسلاح پکڑا گیا اور پھر وہ جو کسی زمانے میں سنتے تھے مشرف کے دور میں کہ نیٹو کے کنٹینر گم ہو گئے وہی کنٹینر والے یا دوسرے نیٹو کے بہرحال اسٹیمٹ جو ہے وہ اسلاح میں برامت بھی وہاں سے ہوتا ہوا دکھائی دیا تو آپ کی خیال میں یہ ساری چیزیں ریاست کے لیے کتنا بڑا چلنے ہوگی دیکھیں ایک تو یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اینکیو ایم کے اندر یعنی جو مختلف فیکشن ہے پاک سردنین کو بھی اسی میں شامل کر لیجئے کہ اینکیو ایم کے اندر جو ہے ایک انٹینس قسم کا کانفلکٹ یا جنگ شروع ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے اور اس میں جو ادارے ہیں اب ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر یہ جنگ انٹینس ہوتی ہے تو ان کا کیا رول ہوگا کیونکہ اگر law and order کی situation develop ہوتی ہے تو ultimate ذمہ داری تو پھر جو state کے ادارے ہیں انہی پہ آئے گی کس حد تک وہ اس کو مینٹین کریں گے یا یہ ہے کہ ان کو preempt کرنا ہوگا بہتر strategy یہ ہوگی کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی صورتحال بے قابو ہو رہی ہے تو situation کو preempt کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا اور اس میں میرا خیال یہ ہے کہ اس جنگ میں اگر governor صاحب زیادہ active رہے جس طرح کہ اس وقت آج ہمیں نظر آئے تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ بھی جو ان کی کامیابی تھی کہ اپنے office میں survive کرتے تھے شاید ان کا survival بھی کافی مشکل ہو جائے لیکن ڈاک صاحب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ریاست تب کرے گی جب وہ آپس میں گروپ لڑے لیکن یہ پاکستان کے خلاف نعرے لگنا لوگوں کا پکڑا جانا راک کے اپنا training کا اطراف کرنا پھر یہاں پہ اتنے بڑے پیمانے پہ اسلحے کا موجود ہونا اس کا ذکر کرنا اور پھر سولت مرزا سے لے کر گورنر سے لے کر مصطفیٰ کمال سے لے کر سب لوگوں کا اس طرح کے بیانات دینا تو اب تو کوئی چیز ڈھکی چپی ہے نہیں کہ کراچی کے اندر ایم کی ایم کے نام پہ پیسے بھی لیے گئے باہر سے اسلحہ بھی جمع کیا گیا لڑنے کی تیاری بھی کی گئی اور پاکستان کے خلاف نعرے بھی لگائے گئے پرچم بھی جلائے گئے تو ریاست ان سارے چیزوں کو سے کیسے اپنا نظر چرا سکتی ہے ان کو ان نوٹیسٹ کیسے جانے دے سکتی ہے یعنی اس کو لیگلی اس پر کوئی قانون کوئی کے ہم کوئی قدم اٹھاتے ہوئے نظر نہیں آتے دیکھئے آپ کے بات بلکل درست ہے کہ اب تو بہت سی چیزیں واضح طور پر ہو گئی ہیں لیکن اب پرابلم میرا خیال ہے ریاست کی چاہے وہ پروینشل گورنمنٹ ہے چاہے وہ سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کی جو پرابلم یہ ہوگی کہ کیا ان جو مختلف گروپس کے لوگ ہیں ان کے خلاف کیا اتنا کانکریٹ ایویڈنس ان چیزوں سے سپیسفک لوگوں کے خلاف یہ اس قسم کا ایویڈنس نکال سکیں گے جو کورٹ جو ہیں جن کو ایکسپٹ کر لیں گی کیونکہ یہ معاملہ اگر وہ گرفتار بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ تو پھر ظاہر ہے معاملہ کورٹ میں جائیں گے کس حد تک ان کے پاس انڈویجول کے خلاف سپیسفک ایویڈنس ہے یہ ہمیں سکی بات معلوم نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت صورتحال کراچی کے اندر کافی آہ کہنا چاہیے پریشان کن اور لا ان فورسنگ ایجنسیز کے لیے ایک بہت چیلنج ہے جب انہوں نے اسلاح پکڑ لیا ہے اسلاح پکڑنے کے بعد ابھی تک کوئی ایسی ہمیں کاروائی نظر نہیں آئی جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ فلاں مجرم تھا اور فلاں کو انہوں نے پکڑ کے کاروائی کی ہے صرف اسلاح پکڑ کے فیکٹس کو سامنے لا کے معاملات نہیں تیہ ہو سکیں گے اس کے لیے ایک واضح پوزیشن جو ہے ہماری حکومت اور ایجنسیز کو اور اداروں کو لینی پڑے لیکن ڈاک ساب آپ نے دیکھا کہ جب ریاستی دارے آتے ہیں تو اکبر بکٹی جیسے اپنا قداور پولیٹیشن کو بھی وہ ہٹ کر دیتے ہیں اس طرح بلوچستان کے اندر کتنے لوگ ہیں جو اس وجہ سے ان کو آہ آہ مارا گیا کہ وہ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں اس طرح دوسری جگہوں پہ لیکن یہاں پہ جو خلاف بات ہو رہی ہے اسلاح بھی تنا بڑے پیمانے پہ جمع کیا رہا ہے راہ کی حمایت کی بھی بات کی جا رہی ہے فنڈنگ کے بھی اطراف ہو رہے ہیں لیکن اس طرح کا کوئی ریاست کا عبال دخل نہیں آتا دو کو پکڑتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں دو سے پریس کانفرنس کرواتے ہیں پھر وہ کر دیتے ہیں اس طرح میں کیوں یہاں پہ ریاستی داروں کی اس طرح وہ روش نظر نہیں آ رہی جو باقی پاکستان کے خلاف نارے لگانے والوں کے بارے میں رہی ہے میرا خیال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں ایک اربن سینٹر کی جہاں پاپولیشن ہے وہاں کاروائی کرنا اتنا آسان نہیں جتنا کہ آپ نے ذکر کیا بلوچستان کی سیٹوئیشن کا تو اس کی وجہ سے ہاں کافی سیٹوئیشن ہمیں مختلف نظر آتی ہے دوسرا یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ بلوچستان میں اس کاروائی کے بعد ان کو کافی سبق ملا ہے کہ معاملہ اس قسم کی کاروائی سے بگڑ سکتا ہے تو اب لیکن سوال آپ نے جو ریز کیا وہ بیسک اور فنڈامینٹل ہے کہ یہ جو سیٹوئیشن اتنی کریٹ ہوئی ہے اتنا ایویڈنس ملا ہے اسلا ملا ہے اس کو آپ اگنور بھی نہیں کر سکتے اور کچھ نہ کچھ لاو انفورسنگ ایجنسیز کو جو ہے یہ اقدامات کرنے پڑیں گے تاکہ یہ کہا جا سکے کہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے یا کرتا رہا ہے تو اس کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے تو یہ پورا جو آپ کا جو پروسس ہے اس وقت جو ایکشن سیکیورٹی ایکشن کراچی کے اندر ہے یا حکومت کا جو سٹینڈ ہے کہ وہ اس قسم کی کاروائی کو روکنا چاہتے ہیں اس سب پہ ایک سوال یا نشان اس جب پیدا ہو گیا ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ حکومت اور یہ جو آداریں ہیں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کوئیسشن کو جو ان پر لگ گیا ہے کس طریقے سے ایک مصبت انداز میں ٹیل کر سکتی ہے لیکن ڈاک صاحب اتنا تو حکومت کر سکتی ہے نا کہ اس پر پابندی لگا دے جو آدمی جو قیادت پاکستان کے خلاف کھلے آم یہاں پر نعرے نہیں لگاتی دنیا کے دوسرے ملکوں میں خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف نعرے لگواتی ہے اور ایک ایک کارکن کو بلا بلا کے کہتی ہے کہ تم پاکستان کے خلاف نعرے لگاؤ ہم نے اس پر پابندی بھی داخل نہیں کی اور اس کی نام پر اب دوسرے لوگ آ گئے ہیں پولیٹکس کرنے تو اس کے نام کی پولیٹکس اب بھی پاکستان کے اندر آلو ہے یہ کس طرح چل رہا ہے بلکل آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ پولیٹکس ہے تب ہی تو پریس کانفرنس جو ہے وہ ہو گئی ہے اور نے جو کچھ ایویڈنس ان کے پاس آیا ہے اس کی بنیاد پہ کوئی ہمیں خاص کاروائی جو ہے وہ نظر نہیں آتی صرف جو وہ بائیز اگرز کو تقریر تھی اس کے بعد اے آر وائی پہ حملہ ہوا وہاں تو ہمیں کچھ تھوڑی بہت کاروائی نظر آئی لیکن اس کے علاوہ کوئی کاروائی اب تک نہیں ہوئی جس سے تو یہی سوال سوال پیدا ہوگا کہ غالباً سیاسی مسلحت جو ہے وہ اصول آہ پہ غالب آتی ہوئی نظر آتی ہے اور اس وجہ سے نہ آہ گورنمنٹ نہ آہ سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں وہ ان باتوں کی بنیاد پہ کوئی اقدامات آہ کریں یا پروینشل گورنمنٹ کو ریکمنٹ کریں کہ وہ اقدامات کریں یہ ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا اور یہ ہمیں معلوم نہیں یہ سست روی ہے یا سیاسی مسلحت میرا خیال ہے سیاسی مسلحت یا ہے ایکسی جنسی جو پولٹیکل ایکسی جنسی ہے وہ زیادہ ہمیں واضح نظر آتی ہے بڑی مہربان ڈاک صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین پروفیسر ڈاکٹر حسن اسکریزوی صاحب اسنگڑوہ گورنر سندھ جکوہ وہ آہ کراچی جندر جے کو کچھ تین دو رہا ہے اسلے کا مٹھی آہ حکیم سعید امبلدیا فیکٹریڈ انسان ہنتے جکوہا پہنجے آج جکوہا ہے آہ پہنجو اعلان کے وات ان سبنی میں ملوث مانوں کے آہ پہنجو جکوہا ہے سزاؤں ڈین ہوئی دی انجو تو لٹکا ہے انجو آہ گورنر سندھ جکوہا ہے انجو بارے میں جی خبر آئے تو چوڑن سالن کھا آہ وٹھی گورنر آہین آئیں ایمکیم جی ریکومنڈیشن تھے بہہزار بہ میں جنہیں علی مہر صاحب وزیراعلا ہویا تنہیں پرویز مشرف جی دور میں ستاوی ڈسمبر تے انہیں حلف کہوں گورنر شب جو آئے ان وقت کھاں وٹھی پرویز مشرف حلی ہوئی ہو زرداری صاحب جی حکومت تھا ہی تب ہی انہی جی کو آئے ان کے گورنر تو آہ کبول کہوں آئے ان کھاں پو کنٹینو کہوں آئے زرداری صاحب جو انہیں کھاں پو سمجھو یہوں پہ بھی ہو تو شاید نون لیگ جی حکومت اچند ساں گورنر تبدیل تھی دو آئے ہوں پہن جو گورنر آنیدہ جی این کے پی کے جندر ہوں نہ نہ کہو پر ان طرح جی کاب رویش سانکھے ہی تے کراچی جندر سنب پہ آئی کراچی بھی اندر جی کو آہے سندھ جو گورنر شرطلعباد مستقل بنیادن تے پہن جو پہن جی پوسٹ جی اندر پوسٹ قیم رہے ہو نہ صرف اترو قیم رہے ہو پر ہن جی کرنی ترمیم کھاپو جی کے یونیسٹیز جی چانسلر وارا جی کے اختیارات ہویا جی کے وڈے وزیر دے گیا ہن اوے استعمال کے آسن جی اگونے وڈے وزیر سید کیملی شا جی بارے میں جی رہے ہن کراچی یونیسٹری انڈاو میڈیکل یونیسٹری بے پہن جا وائس چانسلر وزیر وڈے وزیر آئین جی گھرجن مطابق مقرر کرن جا کوشش کہی تا گورنر انہیں کے بھی تھوڑے چاہ جو آئین سندھ جی حکومت بلکل وائیڈی سندھی رہ جی وہی آئین گورنر جا مقرر کیل جا انوائس چانسلر انہیں بھی نہیں ادارن بلکہ کراچی جا سب نی ادارن جی اندر اوے کم کنا رہے ہیں نا صرف اترو پر جی کو کراچی جو بورڈ آئے سیکنڈری بورڈ آئے انٹرمیڈیٹ بورڈ آئے انہیں جی اندر بھی جی کو آئے سندھ جی گورنر جی کو آئے سندھ جی وزیر تعلیم یا سندھ جی وزیر کے کے بھی اختیارات آہ پنجو استعمال کرنے ہیں اتے وڑوں اسکیم تھے ہو آہ جی کے جالی ڈگریوں بھی کرنے جو جالی مارکو ڈینڈیو ان جو چیرمن گرفتار آئے آئے ان جو سیکریٹری جی مت آئے یہ سمورہ معاملہ تھی نا رہا کراچی جندر بارہ آہ پنجو میں جو سانے ہوتے ہو ترہیم بھی ایو گورنر صاحب موجود ہوئے بلدیا فیکٹری جو سانے ہوتے ہو ترہیم بھی یو گورنر موجود ہوئے ان طرح جب یا بے انتہا گزرال پنجن آہ پیپلز پاڈی حکومت میں جو کا ٹارگیٹ کلنگ جا واقعہ تھی اندھا رہا تاں جی ٹھون دو تو اکثر جو کوئی گورنر ہاؤس میں آہ میٹنگ سیندھی ہوئی رحمان ملک اچھی ان سمورن میں گورنر صاحب جو کوئی میڈیٹری جو رول ادا کے ہو پر ہانے وہ میڈیٹری جو رول ادا کرنے بجائے ہانے انہیں بانن کے کوٹ آہیں سزاؤں جی گال کرے تو پیو حقیقت چاہے آہیں کراچی جندر ہی جکا سیاست تہلے پائی جکا بھنی راجی سیاست تہلے پائی انتے اسان کے کتے بھی قانون جو کوئی قانون وہ عمل کندی نظر پیوچے ہر مانوں اکیوزیشن کرے تو کراچی جو حوالے سان جے کے سولت مرزا جا بیان ہیں جے کے ڈاکٹر زلفکار مرزا جے کے بیان ہیں جے کے ان کھاں پو جے کے خبروں آئے ہوں نیٹو جے کنٹینر جے گم تھے جو آہیں اے دے اسلے جو گالی ہوں تھی ہوں آہیں کراچی جندر آہ جے کائے مواجر لیبریشن آرمی جو گالی ہوں تھی ہوں بیو ان طرح جو جے کے بھی گالی ہوں تھی ہوں اربن روپین جے بھتے جے جے بسولی جو گالی ہوں تھی ہوں اترا وڈے پیمانے تے کراچی جندر ٹارگٹ کلنگ تھی ہوں حکیم سعید کھا مٹھی بیا کے ترائی نامر مانوں جے کے مار جی بیا پر کراچی جے انہیں مانوں کے جن کے سزا آئی پر ان جے پتھا جے کو پولٹیکل آہ گیم ہوئی آئیں بلدیا سانے ہو جے کوا بے گناہ مانوں کے باہ جے آڑا میں ساڑن جے جے کے حکم جاری تھا انہیں سب نی عملیں جے پویا ہکڑی سیاسی تنظیم ہکڑی دھر جو نالو بر تو پہے وہ آئیں ان وقت انہیں بیڑی جندر انہیں پارٹی جندر عشرت العباد بھی ہوئی ہو تو ان میں آسان جو مصطفیٰ کمال بھی ہوئی ہو تو فاروق ستار بھی ہوئی ہو آئی بیا سب ہی بانویا آج ہوئے سب ہی بانو نن 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 فیکشن میں تھی ایک بیت الزام ہنن تھا آئی ریاست آئی قانون آئے الزام بودھے تو آئے سمجھے تو ہوتی یہ معاملہ پانے رضوالتی بھی دا کہنتے کچھ کونت ہوتے پاکستان جے وڈے شہر کراچی جے پریس کلپ جے با رہاں پاکستان جے خلاف نارا ہنے اندر جے کو اگوان آئے اوہ انتے کا پابندی نتی پاوے آئیں کچھ لی انکھا پو انہی جا نارا انجی حمایت میں نارا ہنے اندر مانو پریس کلپ جے اندر وہی پریس کانفرنسو کن تھا آخر یا کیڑی روش شاہ ہے تو سب کچھ تھے پیو کراچی جے اندر گزرل چین ٹرنڈاک انکھا اٹھی پنجاسی کھا اٹھی جے کو کچھ تھے پیو ان میں ریاستی ادارن کے جے کو کچھ کرنکھ پند ہوئے ہو وہ نتیدیں پی نظر اچھے پر ہن وقت بھی اثر جسو تھا تو سموریو شہیوں جے ان الزام 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 آئیں واقع آئیں پورو ایک لو ریکارڈ آئے دہشت گردی جو آئیں وہ سموریو شہیوں ریکارڈ تے موجود ہیں پر تہہندے بھی ان میں جلے کون تو چیوونین تک کا پلٹیکل دھر کو فلانو مانو کو فلانو اگوان کو فلانو ایم پی اے کو امینے سبے ہی مانو آزادی سنگھو من پیا آئیں ان ان کے کچھ کون جے ہوئے ہیں تو پیو اکڑو بڑو سوال آئے کراچی جے بارے میں ایک دفع بھی ہر جے کا آئے جی ان ڈاکٹر حسن اسکریزوی صاحب جے ہو پہے آئے ان کا پی رہے ہیں مشاہد اسے پہ جو تلت اسے ان صاحب آئے سنگھے ہو پہے تو مسلحت پرگرام جو اکپور ہوتے تو پہ جمعیز بان فیاض ناش کی نا اجازت صدایں گا